دیکھیں ایک بار جمہوں کو پھر سے مارجنلائز گیا گیا ہے جمہوں کے ساتھ دوکھا ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی لوگوں کو مسلیٹ کر رہی ہے جمہوں کے اندر کہ سات میں سے چھ سیٹیں جمہوں کو ملی ہے میں ان کو یہ سمجھا دوں کہ ڈیلیمیٹیشن سات سیٹوں کی نہیں تھی ڈاکٹر جتندر سنگھ جی کو بھی سمجھا دوں اور جوگل کسور جو کو بھی سمجھا دوں جو اس میٹنگ میں تھے اور جو یہ پروپاؤگنڈا کر رہے ہیں کہ جمہوں کو بہت بڑا ایک حصہ مل گیا ہے یہ ڈیلیمیٹیشن سات سیٹوں کی نہیں تھی یہ ڈیلیمیٹیشن نبی سیٹوں کی تھی اور نبی سیٹوں میں یہ کہا گیا تھا کہ جمہوں کا حصہ زیادہ بنتا ہے جمہوں کو کشمیر سے زیادہ سیٹیں ملنی چاہیے کیونکہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے بھی یہ تسلیم کیا تھا کہ پاپولیشن صرف ایک فیکٹر ہے ڈیلیمیٹیشن کو ڈیٹرمائن کرنے کے لیے حد بندی کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ جوگرافیکل ایریا ایک فیکٹر ہے نیچر آف ٹیرین ایک فیکٹر ہے فیسیلیٹیز آف کومنیکیشن ایک فیکٹر ہے پبلک کنوینیوس ایک فیکٹر ہے اور یہ سارے کے سارے فیکٹرز جو ہیں یہ جمہوں کے حق میں وہ کرتے تھے کشمیر کی صرف پاپولیشن جمہوں سے زیادہ ہے اور بارہ پرسنٹ زیادہ ہے لیکن جمہوں کا جوگرافیکل ایریا کشمیر سے لگوگ دگنا ہے اور دوسرے فیکٹرز جو ہیں وہ بھی جمہوں کے حق میں تھے یعنی چار فیکٹر جمہوں کے حق میں ہونے کے بابجود بھی جمہوں کی سیٹیں کشمیر سے کم رکھی گئی ہیں کشمیر کی چار سیٹیں زیادہ جمہوں سے آج کی تاریخ میں بھی رکھی گئی ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی یہ کہتی تھی کہ ڈی لیمٹیشن اس لیے ہوگا کیونکہ جمہوں کی سیٹیں بڑھائی جانی ہے لیکن جمہوں کو ایک بار پھر سے آپ نے نظر انداز کیا جمہوں کے لوگوں کے ساتھ دھوکھا کیا جمہوں کی زیادہ سیٹیں بنتی تھی لیکن ہم یہ کہتے تھے کہ کم سے کم برابر کی سیٹیں کر دیجئے نبی سیٹوں کو برابر برابر تقسیم کر دیجئے جمہوں اور کشمیر میں وہ کرنے کے بجائے آج جمہوں کے لوگوں کو ایک نیا پٹی پڑھانے کی کوشش کی جاری ہے مرک بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ ساتھ میں سے چیز سیٹیں ملی ہیں ہم اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ جو بہت باب ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی شرکار میں بھی جو کتیوں برقرار ہے جیسے پہلے تھا اور اور چار سیٹیں آپ نے جس طرح سے زیادہ دی ہے کشمیر کو اس کے لیے آپ کو جمہوں کے عوام کو جواب دینا ہوگا ڈلی میں آپ کی شرکار ہے اور یہاں آپ ایک پروکسی رول چلا رہے ہیں جس طرح سے جمہوں کو لگاتار نظر انداز کیا جا رہا ہے جمہوں کو ہر فیلڈ میں نگلٹ کیا جا رہا ہے اور یہاں بھی آپ نے جو ایک پولٹیکل ڈسکرمنیشن جمہوں کے ساتھ کی ہے یہی سارے بہت بہت کی جڑھ ہے اور آپ کو اس کے لیے جواب دینا ہوگا پی او جے کے کے مائگرنس کو بھی آپ نے مایوس کیا ہے اور جمہوں کے لوگوں کو خاص طور پر جس طرح سے آپ نے نظر انداز کیا ہے اس کو پینترس پارٹی سخت الفاظ میں آپ کی مضمت کرتی ہے اور اس کے لیے آپ کو